موسیقی 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 جانب سے بی جی پی پر سیرے تنسیب کے جواب نے ایلتاق تھاکر نے کہا کہ محبوبہ مفتی باج پاک کی مقبولیت سے گردار رہی ہے کہا باج پی جنتہ پاچی نے پچھلے آس سالوں میں ہر ایک پاچی کو کام کرنے کا موقع دیا ہے باج پاک سب کچھ آئیں کے مطابق کیا جمہ کشمیر میں برامداد پر موبنی ایزاروں اجناس کو فروغ دینے کے لیے جمہ کشمیر حکومت نے ڈاکٹر ایم انگو مر تھا کو اپکس کمیٹی کا رکن مقرر دیا کمیٹی کے لیے اگلے پانچ سالوں میں اضافی اہادہ حاصل کرنے کے لیے ایک مناسب پولیسی بنائی گئی جن میں جمہ کشمیر سے ذریع برامداد کو ایک سوٹ سے تین ہزار کرو تک بڑھانے کے ساتھ ساتھ دیگر اہادہ حاصل کرنا شامل ہے ظلہ بارملا کے پچن علاقے میں دفعہ ایک سو چوالیس کی تحت پابندیا آئیت کی گئی ظلہ مازسٹریٹ کی جانب سے جاری کیے گئے آرڈر میں شیعہ ایسیسیشن کنتربوک کی جانب سے اٹھائیس دسمبر کو امام باڑا گھن خواجہ کاسن کنتربوک پٹن میں پروگرام کے انکار کی اجازت دینے پر اعتراض کیا گیا ایس ایس پی بارملا نے کہا کہ امام باڑا کنتربوک ارسے دراز سے دو گروپوں کے درمیان تنازع کی وجہ پڑی ہوئی اور خرچہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی گروپ کے اپنے پروگرام کے انکار کی اجازت دی گئی تو اس صورتحال میں امام باڑا گھنے کا خرچہ ہوں حتی ہم یہ خرچہ آج شامسہ بہت سے بہترین دسمبر کے سبسکہ بہترین پر آئیت رہے گی نو منتخب ڈیڑی سیمیمبر درگملا قفارہ ایڈوکیٹ آمینہ مسجد میں نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ سے ملاقات ہوئی اس موقع پر فاروق عبداللہ نے ان کا خیر مقدم کیا اور ساتھ ہی کہا کہ خواتین کی با اکتیاری کے لیے نیشنل کانفرنس نے ناقابل فرموش کام کیا ہے اور ساتھ ہی امید ظاہر کی کہ نو منتخب ڈیڑی سیمیمبر عوامی اعتماد پر خرارت رہے گی اور خود کو عوام کے لیے وقت تکے گی آمنہ مجید نے اس موقع پر علاقے کے لوگوں کی درپیش مسائل کو فاروق عبداللہ کی نوٹس میں بھی لایا جنوبی ظلہ شوپیاں کے ظاورہ علاقے میں پیش آئے سرک حادثے میں کم سن بچہ لقم اجل جبکہ دو دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں حادثے میں لقم اجل بننے والے آٹھ سالہ بچے کی شناقت جانو شکیل ولد شکیل احمد ساکنا شوپیاں کے بطول ہوئی جبکہ زخمیوں کی شناقت گلشنہ بانو اہلیہ عبدالرشید اور نصرت جان اہلیہ ریاض احمد کے طور پر ہوئی سری نگر ظلہ کے لزجن علاقے میں ایک کوئن کی صفائی کے دوران جنگو ڈیوجن کے دو افراد کی موت واقع ہوئی حلاق ہوئے افراد کے شناقت پونچ کے زاکر احمد اور گول رامبن کے طالب حسین کے بطول ہوئی دوسری جانب پولیس نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے تفتیش شروع کر دی یہ تھی دن بلکہ کچھ اہم قبریں مزید اپریٹس کے لیے آپ اجڑی رہے ان کو پاکتے ساتھ